سورانگنی The Music Book of Sangeet Prawaa World یہ وہ کتاب ہے جو میرے خیال سے یوٹیوب پر سب سے زیادہ بہوچرچت ہے اگر بھاتخنڈے جی کی جو کتابیں ہیں ان کے علاوہ کہوں تو سنگیت کی اگر کوئی کتاب بہت زیادہ چرچہ میں آئی اور بہت زیادہ لوگ چاہتے ہیں تو وہ یہ کتاب ہے اور اس کا سارا شریعہ جو ہے میرے پتا گروہ پندیتا ودگشور پندے جی کو جاتا ہے جنہوں نے ایک ایسا کام کیا جو زیادہ تر میوزک سکھانے والے نہیں کر پاتے ہیں انہوں نے خود کی سیلیبس بک بنائی یہ وہ کتاب ہے جس سے سنگیت پروہاورڈ کا سیلیبس جنم لیتا ہے یعنی آپ کیسے سیکھیں گے سٹیپ با سٹیپ جو پاتھک رم ہے وہ یہ کتاب آپ کو سکھاتی ہے اور اس کتاب کے ساتھ but of course اس کتاب کو سمجھانے والا ویقتی جو ہے سنگیت پروہاورڈ سے جڑا ہو تو تب ہی بات ہوتی ہے ورنہ تو یہ کتاب ہر کوئی ویسے تو سمجھ لے ایزی ہے لیکن اس کو لگے گا اس میں تھوڑی باتیں باتوں کا کرم جو ہے اوپر نیچے ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ صرف پندیت وشنو ناران بھاتخنڈے جی کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں اور وہی سیلیبس جو ہے زیادہ تر انسٹیٹیوٹس میں بھی چلتا ہے مگر اس بک کا بلکل فارمیٹ الگ ہے تو ویسے تو کئی بار اس بک کے بارے میں میں اس چینل پر چرچہ کر چکا ہوں لیکن آج خاص کر کے اس کا جو نیا ورڈجن اپ ڈیٹڈ ورڈجن ہے جو فلہ لبی چل رہا ہے اس کے بارے میں چرچہ کروں گا اور یہ وہ کتاب ہے جس کی پی ڈی ایف اور ہارڈ کاؤپی آپ اپنے گھر پر مگا سکتے ہیں جو بھی اس کا شولک دکشنا بنتی ہے وہ آپ جمع کرا دیجئے اور پھر آپ کلاس جوائن کر لیجئے تو آپ پورن سنگیت سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو زیادہ کتابیں لینے کی آوشکتہ پڑے گی نہیں ایسا سکشم اس کتاب کو میرے پتہ جی نے بنایا ہے کیونکہ جیسا ان کا کہنا ہے اور ایسا ان کا ماننا ہے کہ سورانگینی صرف ایک کتاب نہیں ہے یہ سنگیت کا ایک گرنت ہے پورا ویڈیو دیکھئے اور جانئے کہ کیا کیا ہیں نئی والی سورانگینی کے کانٹنٹس اور کیسے آپ اس کے دوارہ سیکھ سکتے ہیں تو ہر وہ ویڈیارتی جو انڈین کلاسیکل میوزک سیکھنا چاہتا ہے یا کسی بھی پرکار کا سنگیت سیکھنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ایک ٹیکسٹ بک ہو ایک کانٹنٹ بک ہو جس کے ذریعے وہ سیکھ سکے باقی اس کی اپنی نوٹیشن بک تو ہوتی ہی ہے جس میں وہ خود کے ہومورک وغیرہ کرے گا خود کی ٹپنیاں لکھے گا خود کے فارمیلاز سالو کرے گا خود کی کریٹیویٹی دکھائے گا لیکن ایک کانٹنٹ بک ہونا اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے مٹیریل اس کے پاس نہ ہو تو وہ تھوڑا سا بیچان ہو جاتا ہے کہ کہاں سے سیکھوں میں کہاں سے یاد کروں کہاں تک نوٹ کروں کہاں تک کمپائل کروں چیزیں تو پتا جی نے پہلے تو خود کی جو سیکھی چیزیں جو انہوں نے دادا گروہ پندیت نارہندر کمار بیعوت جی سے سیکھی اور پھر ان کے خود کے کچھ ایکسپیریمنٹس کچھ خود کی ریسرچ وہ اور الگ الگ جگہ سے سنکلن کر کے انہوں نے اس کتاب کا نرمان کیا اور آج یہ کتاب بہت وشال ہو گئی یہ شروع ہوئی تھی تب مشکل سے اس میں دس پیج کے علنگکار تھے صرف اور بہت پتلی سی ایک نوٹ بک تھی ہے پھر دھیرے دھیرے اس میں پننے آڈ ہوتے گئے ہوتے گئے اور آج میرے خیال سے لگ بھگ چار سو کے اوپر اس میں پننے ہیں جس میں بڑا خیال ترانہ خیال چھوٹے خیال چطورنگ راگیں کئی ساری راگیں اور الانگکار کئی سارے تھاٹ پیچ اور کئی سارے پرشن اتر لے لے کاریوں پر صفیرے کے ریاض پر ادھیات میں سے ریلیٹڈ ساری باتیں اس میں انکلیوڈڈ ہیں آج جو انبوکسنگ ٹائپ جو ویڈیو نہیں ہوتا ہے اس طرح سے میں اس کتاب کا کرنے والا ہوں کہ پورا ہم دیکھیں گے ایک بار ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ کہ اس کتاب میں کیا کیا ہونے والا ہے اور یہ کیسے کیسے آپ لوگوں کے بھی کام کی ہے اور جن جن کے کام کی ہے تو سورانگنی یہ جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی کتاب کا فرنٹ پیج آتا ہے یہ ابھی ہال ہی کی کتاب کا فرنٹ پیج ہے اس طرح سے اس کی پیڈی اف ہے یہ اس کی ہارڈ کاپی بھی اویلیبل ہے ڈیڈیکیشن جو پتا جی نے لکھا ہوا ہے پتا جی کا کیونکہ انہی کی بنائی یہ کتاب ہے دیرے دیرے آپ اس کے آگے بڑھتے ہیں یہ ڈسکرپشن ہے یہ اس کے کانٹینٹس ہیں کونسے پیج نمبر پہ کیا کیا لکھا ہوا ہے وہ سب اس میں باتیں بتائی گئی ہیں مارنگ وکل ریاض تالوں کی ٹیکنیکس ہیں کچھ اس کے بعد کچھ میری اور بتائی گئی ہارمونیم ٹیکنیکس ہیں جن سے ہاتھ کی سپیڈ بڑھتی ہے یہ ڈسکرپشن ہے پوری کتاب کا یہ ہمارے کانٹیکٹ انفرمیشن وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بار کوئی انڈیکس میں بیسک الانگکار بیسک دس تھاٹ تانپورا کی کچھ ٹیکنیکس ہیں question answers ہیں theoretical information پھر آشرت راگیں شروع ہوتی ہیں ایک ایک کر کے سب کو میں بتاؤں گا دس آشرت راگیں جو تھاٹوں پر آدھارت جن جو دس تھاٹ والی جو دس راگیں ہیں وہ ہیں اس کے بعد آتے ہیں تو جنہ راگیں ہوتی ہیں جو دس لی گئی ہیں ان کا کرم جو ہے راگوں کا پتا جی نے کچھ یوں چنا ہے کہ سب سے پہلے جو تھاٹوں کا کرم ہمارے بھادکھنڈے جی کی کتابوں میں ملتا ہے وہ کرم الگ ہے اور ہماری کتاب میں الگ ہے تو ہماری کتاب کا جو کرم ہے اس کرم میں ہی تھاٹ ہم سکھاتے ہیں اور اسی کرم میں ہم نے دس آشرت راگیں بھی اس میں رکھی ہیں جو یہی ہیں اس کے علاوہ انہی دس تھاٹ والی جو راگیں ہیں جو انہی دس آشرت راگوں سے جنم لیتی ہیں وہ ہیں بھلاول کی علیہ بھلاول بھہروی کی مالکونس کلیان میں یہاں جو یمن میں دے رکھی ہے وہ ہے کدار اس کے بعد بھہرو کی کالنگڑا کافی میں بھیمپلاسی کھماج میں دیس آساوری میں درباری ماروہ میں سوہونی پوروی میں بسند اور توڑی میں ملتانی اور پھر سے یہی کرم دوبارہ شروع ہوا ہے کہ پھر سے بھلاول کی راگ لی گئی تو درگا پھر بھہروی کی تو بھلاسخانی توڑی پھر کلیان میں شیام کلیان بھہرو میں اہیر بھہرو کافی میں ورندہ ونی سارنگ کھماج میں راگشوری آساوری میں جونپوری ماروہ میں بھٹیار اور ایک ایک کر کے پھر اس میں راگیں بدلتی آ کے مدھوانتی توڑی پہ آگئی ہے پھر بہاگ کومل رشواس آوری مارو بہاگ اور یہ وہ کتاب ہے خاص کر کے جس کے سارے موڈیولز جو ہیں جو ویڈیو موڈیولز ہیں وہ آویلیبل ہیں یہ وہ کتاب نہیں ہے جس کو صرف پڑھ کے سیکھنا پڑے گا یہ وہ کتاب ہے جس کے ویڈیو موڈیولز بھی آویلیبل ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے جو سکرین پہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور یہ سارے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گے آگے اگر جائے جائے تو پتا جی کا ایک میسیج ہے اس میں جس کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ وہ کیا اس کتاب کو لکھنے کی پیچھے ان کا اددیش ہے وہ سب پھر مارننگ ووکل ریاض کی ٹیکنیک شروع ہوتی ہیں جس میں سب سے پہلی ٹیکنیک ہے اوم کا ریاض ایک ایک کر کے جو پتا جی نے سنکلن کیا ہے مارننگ ووکل ریاض کس طرح سے ہونا چاہیے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اوم کا ریاض سے ہوگا یہ اوم کا ریاض ہے پہلی ٹیکنیک دوسرا بارہ کھڑی کا جو ریاض ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے اس کا پورا یہ دیوناغری اور رومن دونوں میں اویلیبل ہے یعنی انگلیش اور ہندی دونوں میں اویلیبل ہے یہ کتاب اس کی پیڈی ایف بھی اور ہرڈ کاپی بھی جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آلنگکاروں کا جو ریاض ہے اور بیج منتر کا جو ریاض ہے وہ شروع ہوتا ہے اور بیج منتر کے بارے میں چکروں کے بارے میں سہجیوگ سے ریلیٹڈ ساری باتیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک بیج منتر کا کیسے چکروں سے لینا دینا ہے اور ادھیات میں سے لینا دینا ہے اس کے بارے میں جانکاریاں آپ کو ملتی ہے یہ پرارم بیج منتروں کو کیسے بیج منتروں کے ساتھ گھائے جائے ہر ایک ٹاپک پہ اس کا ویڈیو جو ہے وہ اویلیبل ہے یہ سب سے زیادہ خاص بات ہے اس کتاب کی کہ اس کا ہر ایک ٹاپک یوٹیوب پر آپ کو ٹیٹوریل ویڈیو موڈیول کے مادی ہم سے مل جائے گا سوروستار یہ ووائس رینج کی ٹیکنیک ہے اس پر بھی ویڈیوز ہیں ہمارے اس کے بعد یہ بندشیں ہیں جو بہرو میں گانی ہوتی ہیں سویرے اور یہاں آپ کا سویرے کا ریاض ختم ہوتا ہے اب آگے بڑھئیں تو اس میں تال کے اوپر جیسا کہ آپ جانتے ہیں لے اور تال کے اوپر ہم سب سے زیادہ غور کرتے ہیں زنگیت پروہ ورڈ میں تو اس کے بارے میں دیا گیا ہے کہ یہ پرارم بک چھے تالیں ہوتی ہیں پرارم بک کہلیں یا پرچلت کہلیں اس کے بعد انہیں تالوں کی لائکاریاں لکھی ہوئی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دادرا لکھی ہے اس کی آٹھ گنے تک ساری لائکاری لکھی ہے روپک لکھی ہے اس کی بھی ساری لائکاریاں لکھی ہوئی ہیں ایسے ہی جاتے جاؤ تو ان چھے تالوں کی لائکاریاں لکھی ہوئی ہیں سات گنہ آٹ گنہ سب لکھا ہوا ہے پھر یہ دوسرے پرکار سے تال کی ٹیکنیک ہے کہ اگر ایک ہی آورتن میں ایک ہی بار اگر لینا ہو یہ تھوڑی ڈیفیکلٹ اور فردر ایڈوانس لائکاریاں آ جاتی ہیں یعنی دو گنے کو ایک آورتن میں دو بار نہ لے کے ایک بار لیں گے تو کس کس طرح سے آئیں گے یہ لکھا ہوا ہے اس میں یہ بھی سب ہی تالوں کا چھے ہوں تالوں کا لکھا ہے پھر آڑ کو آڑ بی آڑ کی جو ٹیکنیک ہوتی ہے یہ تھوڑی اور اور ایڈوانس لائکاریاں ہیں اس کے بعد کچھ ہارمونیم کی ٹیکنیک ہے کہ ہاتھ میں سپیڈ کیسے بڑھانی ہے الانکاروں کو یہ دیکھئے یہ ہے کہ ایک ایک الانکار کو تھا دو گن چو گن تین گن سب میں لکھا ہوا ہے ایسے کر کے دوسرا الانکار تیسرا الانکار سارے الانکار جو ہیں اس میں ایک ایک کر کے لکھے ہوئے ہیں تو ایسے کر کے کچھ یہ ہارمونیم ٹیکنیک آ رہی ہیں کچھ ڈیفکلٹ الانکار ہیں جو آپ کی ہاتھ کی سپیڈ بڑھانے میں مدد کریں گے ایسے کر کے آپ اگر چلتے جائیں تو اس کے کئی پننوں تک ایسا کچھ ٹیکنیک ہیں اس کے بعد بیسک الانکار شروع ہوتے ہیں مطلب یہ الگ الگ کمپائلیشن ہے ہے نا کہ وہ الانکار بھی کر سکتے ہیں اور وہی الانکار پھر ہمارے جہاں سے سورانگینی شروع ہوئی تھی سب سے پہلے جس میں دس ہی پیج کے الانکار تھے یہ وہ دس پیج کے الانکار ہیں جس میں الگ الگ بل کے الانکار بھی ہیں لیپنگ الانکار بھی ہیں کھنڈ کے الانکار ہیں وہ سارے الانکار اس میں لکھے ہوئے دس پیج تک یہ اس کے بعد یہ تھاٹ کی جانکاری کہ کیسے کونسا سب تک میں کونسا سور کیسے لکھا جاتا ہے نوٹیشن کی تھوڑی سی اور یہ دسوں تھاٹوں کی جانکاری جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہی ہمارا سیلیبس ہے کہ سب سے پہلے الانکاروں کو دس تھاٹوں میں کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو بارہ پیچس سے کرنا ہوتا ہے تو اس کی جانکاری پھر یہ تھاٹ یاد کرنے کے لیے ایک قوطہ ہے جس کو گا بھی سکتے ہو سوروں میں تھاٹ کی قوطہ تھاٹ کا گیت پھر تانپورہ پر گانے کے لیے تانپورے کے بارے میں کچھ تقنیق اور تانپورے کا ویورن ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ تانپورے کی تصویر کیا ہوتا ہے تانپورے پر گانے کے لیے steps کیا کیا ہیں کچھ الانکار اور ان سب پر بھی ویڈیو آویلیبل ہے سارے description میں آپ کو میں دے دوں گا یہ دیکھیں یہ پھر میرے گھنڈ کے difficult الانکار آگئے آگے جن کو کیسے گا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے سارے pages اس میں بڑھتے جا رہے ہیں پھر کچھ questions آ جاتے ہیں question answers یہ کچھ definitions ہیں چنہوں کا سپشٹی کرن دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے ایک ایک چن پھر کچھ terminology ہے یہ پوری vocabulary ہے آپ کی شبد کوش جیسے کہتے ہیں سنگیت کا اس کے بعد کچھ basic پرشن اتر ہیں جو آپ first year second year کسی بھی exam میں دیتے ہیں یہ basic پرشن اتر چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں اور اس کے بعد یہ یہاں آکے کچھ اور بھی advance تالیں جو الپر چلے تھوڑی الپر چلیتے ہیں وہ ہیں اور اس کے بعد آکے یہاں theoretical information اور ہے راغوں کا سمی چکر دیکھئے یہ بانٹا گیا ہے کونسے پرہر میں کونسی راغ آتی ہے اور کونسے تھارٹ میں کتنی راغیں آتی ہیں سب لکھا ہوا ہے یہاں پہ اس کے بعد کہیں جا کے آپ کی پہلی راغ یہاں سے میرے خیال سے پرارمب ہوتی ہے عاشرت راغیں یہ سب جانکاری دینے کے بعد عاشرت راغیں جہاں پہ سب سے پہلے بلاول اب بلاول میں دیکھی پورا پریچھائے سرگم گیت لکشن گیت چھوٹا خیال آلاپ اور تان سب لکھے ہوں اور یہ سارے کے سارے ویڈیوز میں سکھائے گئے ہیں سوروستار لکھا ہوا ہے راغوں کا یہ بہروی ہر ایک راغ میں اتنا ہی میٹر دے رکھا ہے اور ایسے کر کے ساری راغیں ہیں اس میں پھر گیاروی راغ سے میرے خیال سے وہاں سے تھوڑا سا میٹر بدلے گا جہاں آپ کو آلاپ اور تان نہیں ملیں گے کیونکہ گیاروی راغ سے ہم نے خود سے کیسے بنایا جائے اس پر سکھانا شروع کیا ہے جو آ جاتے ہیں یہاں پہ جنہ راغوں میں اب ہے نا تو اس میں خالی بندشیں ہی ہیں اس میں کوئی آلاپ تان نہیں لکھیں گے صرف وزتار ہے کیونکہ یہاں سے ہم اوپا جنگ پہ بات کرتے ہیں اور ایسے ہی کرتے کرتے یہ کتاب جو ہے میرے خیال سے جو ساری راغیں میں نے دے دی تھی اس میں ہے اس کے بعد صرف راغوں کی جانکاری ہے اب یہاں سے آپ کو بندشیں بھی خود ہی بنانی ہے تو یہاں جا کے یہ ہماری کتاب end ہوتی ہے یہ ہمارے دوسرے چینلز کا بھی ذکر ہے کہ کون کون سے ہیں اور پھر یہاں جا کے ہماری کتاب end ہوتی ہے کچھ اس پرکار سے ہے یہ سورانگنی the music book of سنگیت پرواہ ورڈ کئی لوگ ہیں جو اس کی duplicate copy بھی بھی بھیجتے ہیں ان لوگوں سے بچیں اس کا جو selling ہے وہ صرف سنگیت پرواہ ورڈ ہی کرتا ہے اور hard copy بھی اور PDF بھی تو اگر یہ مانگائیں گے تو میرے خیال سے ایک guide چاہیے رہے گا وہ guide بھلے ہی آپ online class join کر لیجئے یا پھر وہ guide آپ کے لیے youtube videos بن جاتے ہیں کیونکہ ہم نے تو پورا کا پورا explanation جو ہے videos میں کیا ہوا ہے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہم نے چھوڑ دی ہو مشکل سے مشکل چیز بھی اس میں include کی آسان سے آسان بھی کی ہے اب کوئی بولتا ہے کیا یہ کتاب beginners کے لیے ہے کیا یہ کتاب advanced learners کے لیے کیا یہ intermediate کے لیے ہے تو یہ کتاب سب ہی لوگوں کے لیے ہے beginning سے لے کے intermediate سے لے کے advanced تک ہر بات اس میں cover ہوئی ہے جیسا کہ ابھی میں نے بتایا تو آپ کو سب clear ہوئے گا کیا کیا چیزیں اس میں added ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم نے اس میں سکھائی ہیں اور ان سب کے modules ہیں سب کے video modules ہیں تو یہ ہماری syllabus book ہے اب کوئی ہوتا ہے جو اتنی گہرائی میں جانا چاہتا ہے کوئی اتنی detail میں سیکھتا ہے کوئی نہیں سیکھتا ہے تو بھی یہ کتاب اگر آپ لے لیتے ہیں تو ایک ہو جائے گا کہ compilation کے لیے آپ کو الگ سے لکھنا کرنا نہیں پڑے گا سب چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں ہر بات اس میں ہے اس کے علاوہ پھر اور کوئی کتاب کی آوشکتہ نہیں ہے تو میری تو آپ سبھی سے request ہے کہ آپ چاہیں تو اس کتاب کو خریدیں اور جن کو یہ free میں چاہیے جو لوگ کہتے ہیں کہ afford نہیں کر سکتے ان کے لیے ہم نے اس کا پرانے version کی تصویریں لے لے کر ہم نے youtube پر بھی ویڈیو بنا کے upload کرئے تو وہاں سے آپ ان کو لے سکتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو print کر کے بیچنا شروع کرتے ہیں تو وہ ماں سرسطی کے اس گیان کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں بس میرا اتنا ہی کہنا ہوگا ویسے تو password protected ہم لوگ یہ pdf forward کرتے ہیں اور copyright کا بھی اس میں باقیدہ پورا کا پورا ہم نے خیال رکھا ہے لیکن پھر بھی چوری اور چور کے ارادے کو تو کون روک سکتا ہے تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن سیدھی سی بات ہے ماں سرسطی کا کام ہے سنگیت کا کام ہے ایمان نہیں رکھو گے بے ایمانی کرو گے سوار سے جاؤ گے لائتال سے جاؤ گے ہمارے گیان کو بیچ کے اور بینا شرے دیئے بینا وہ حق بینا وہ دکشنا دیئے پھر تو انگوٹھے ہی مانگے جائیں گے باقی سمجھداروں کو اشارہ کافی ہے میرا خیال سے اس سے اچھی کوئی کتاب آج کی تاریخ میں نہیں ہے صرف میری کتاب ہے اسی لئے نہیں کہہ رہا ہوں پتا جی کی محنت ہے اسی لئے کہہ رہا ہوں لوگوں کے ریویوز ہے اسی لئے کہہ رہا ہوں آپ لوگ سیکھیں اس کتاب سے آپ کے بہت کام آئے گی سو لنک ڈسکرپشن میں ہے نمبر سکرین پہ ہے ماسٹ انشاد پروڈکشن سے ہے ہمارا دوسرا چینل اس کو سبسکرائب کریں وہاں گانے سنیں آپ ہی لوگوں کے لئے دوسرے ہمارے ساتھ ہی کلہکاروں کے لئے وہ پلاتفورم تیار کیا جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک تاکہ سنگیت کا سچا گیان پہنچائے جا سکے بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے کومنٹ کریں اور بتائیں آپ کو کیا اور نیا چیئے تاکہ میں کچھ نہ کچھ نیا لاتا رہوں بہت شکریہ